بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چینل اختر انفرمیشن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابلیس کی پیدائش کیسی ہوئی ابلیس کو حضرت عضب الاسلام کی تخلیق سے بہت رسہ پہلے ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جس میں دھوان نہیں ہوتا پہلے سرینی زبان میں اس کا نام اززیل اور عربی زبان میں حارس تھا جب اس نے حکم الائیس انکار کیا تو اس کا نام ابلیس ہوا جس کا معنی ہے بلائی سے دور ہونا اور رحمتِ الائی سے نامید ہونا اس کا ایک نام شیطان بھی ہے جس کا معنی ہے حق سے دور ہونے والا ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا ابلیس لائین چالیس ہزار سال تک جنت کا خاضر رہا اور اسی ہزار سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا بیس ہزار سال تک اس نے فرشتوں کو واز کیا تیس ہزار سال تک کروبین فرشتوں اور ایک ہزار سال تک روحانین رشتوں کا سردہ رہا اور چودہ ہزار سال تک عرش کے گردواف کرتا رہا آسمان دنیا میں اس کا نام عابد اور دوسرے اسمان پر زاہد تیسرے اسمان پر آریف چوتھے اسمان پر ولی پانچوہ اسمان میں متقی چھتے اسمان میں خازن ساتوہ اسمان میں عزازین لکھا تھا اللہ مفوظ میں اس کا نام عبلیس لکھا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا اللہ اکبر عبلیس اس قدر عبادت گزار اور اتنے عالی مقام پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوا اور خدا رحمان کی نافرمانی اور اس کے مقرب بندے حضرت آدم علیہ السلام کی بیعد بھی مبتلا ہو کر اپنی عبادت اور ریاضت کا سواب بھی ضائع کر بیٹھا مقام و منصب سے بھی محروم ہوا اور ہمیشہ کے لئے عذاب جہنم کا حق دار ٹھہرا عبلیس کا یہ انجام دیکھ کر حضرت جبرائیل اور حضرت مکر علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے سب کو جانے کے باوجود درفیہ دریافت فرمایا تم کیوں روتے ہو دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں اللہ نے فرمایا تم اسی حالات میں رہنا یعنی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا احادیث میں بہت شیطانوں کے خصوصی نام بھی بیان ہوئے ہیں یہاں ان میں سے تین آملائزہ ہوں جیسے وضو کے دران وصفز ڈالنے والے شیطان کا نام ولہان ہے تلاوت قرآن کے دران وصفز ڈالنے والے شیطان کو خنزرب کلاہ جاتا ہے نیند کی حالت میں خیالہ ڈالنے والے شیطان کا نام لہو ہے اس کے علاوہ روایہ تقوال علماء میں بہت شیطانوں کے نام اجدہ اشحب حباب دسم سبر وسواس اور خناس وغیرہ بھی مذکور ہیں موسیقی